اتنے بجے شروع ہوگا ایپیل 2022 کا میکا اوکسن ان کلاڈیو کے اوپر لگے گی سب سے بڑی بولی نمسکار دوستوں سواگت آپ کا ایک بار پھر ہمارے چینل دھاکڑ کرکیٹ میں ایپیل 2022 کی تیاریاں سبھی ٹیمیں شروع کر چکی ہیں اور دوستو ایپیل 2022 کا اوکسن کب ہوگا اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور ساتھی بتائیں گے کہ آپ اس اوکسن کو کتنی بجے اور کس چینل پر لائف دیکھ سکیں گے اس کے بارے میں بھی تمام جانکاری ہم آپ کو اس ویڈو میں دیں گے تو دوستو یہ سب جاننے کے لئے بنے رہے ہیں اس ویڈو کے پورے آخر تک اور ساتھی دوستوں ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا لیں اور ساتھی ساتھ اس ویڈو کو دل سے ایک لائک جہرور کر دیں تو دوستو پھلال ہم بات کریں ایپیل 2022 کی تو یہاں پر اس بار دس ٹیمیں حصہ لینے والی ہیں جس کے بعد سبی کی نگاہوں میں یہی ہے کہ آخر کار دو نئی ٹیمیں کون کون سے کھلائڑیوں کو خریدے گی لیکن دوستو آپ کو بتا دے کہ اوکسن سے پہلے یہ ٹیمیں دو بھارتی اور ایک ویدیسی کھلائڑی خریدنے والی ہیں جس کی آخری تاریخ 31 دسمبر ہے اس سے پہلے ان ٹیموں کو اپنے کھلائڑیوں کا نام دینا ہوگا تو آج اس ویڈوں میں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آخر کار وہ تین دین کھلائڑی دونوں ٹیموں کی طرف سے کون کون سے ہونے والے ہیں اس کے بعد جانیں گے اوکسن کی ڈیٹ تو دوستو دو نئی ٹیموں میں پھلال لکنو کی ٹیم نے اپنے کوچ اور منٹور کا نام گوزت کر دیا ہے ٹیم کی طرف سے منٹور کی بھومی کا نباتیں نظر آئیں کہ کوتم گمبر تو وہیں پر کوچ ہوں گے اینڈی پلاؤر جوکی کاپی ساندھار کوچنگ کر چکے ہیں اس سے پہلے بھی تو وہیں پر اس ٹیم کی طرف سے ٹارگٹ پلائروں کی بات کر رہے تو راہل جوکی اس ٹیم کے کپتان ہونے والے ہیں جن کو 20 کروڑ روپے اوپر کیے گئے ہیں تو وہیں پر اس کے علاوہ یجویندر جہل اور راسیت خان کو یہ ٹیم اپنے ساتھ جوڑنے والی ہیں وہیں پر اس کے بعد ہم بات کر رہے دوستو احمداباد کی ٹیم کی تو احمداباد کی ٹیم کے پاس بھی تین بہترین کلائڈی موجود ہیں یعنی کہ ان کو وہ اپنے ٹیم کے ساتھ جوڑیں گے جن میں سب سے بڑا نام آتا ہے ساریس ایر کا چوکی اس ٹیم کے کپتان ہونے والے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ڈیویڈ وارنر اور اردک پانڈیا کو بھی یہ ٹیم اپنے ساتھ جوڑے گی یعنی کہ تین ساندھار کلائڈی اس ٹیم کے پاس بھی ہو جائیں گے تو چلے دوستو اب ہم جانتے ہیں اوکسن کی ڈیٹ کے بارے میں تو دوستو اوکسن کی ڈیٹ سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ اوکسن ٹیبل پر جانے سے پہلے ان ٹیموں کے پاس کتنے کروڑ روپے اپنے پرس میں بچے ہوئے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں یہاں پر چینے سپر کنگز تو ان کے پاس 48 کروڑ روپے ابھی بھی بچے ہوئے ہیں تو وہیں پر دلی کیپیٹل کے پاس 47.50 کروڑ روپے ہیں تو کولکاتا نائٹ ایڈرز کے پاس بھی 48 کروڑ روپے ہیں تو مومبائی انڈینز کے پاس بھی فلال 48 کروڑ روپے بچے ہوئے ہیں وہیں پر پنجاب گنگز کے پاس 32 کروڑ روپے ہیں تو وہیں پر راجستان رویلز کے پاس 61 کروڑ روپے ہیں رویل چلنجر بینگلور کے لیے 77 کروڑ روپے بچے ہوئے ہیں تو سندرائی جہدراباد کے پاس ابھی بھی 68 کروڑ روپے ہیں یعنی کی ان ٹیموں کے پاس اچھا خاصا پرس موجود ہے تو دوستو ہم اب بات کریں اوکسن کی تو فلال اوکسن یہاں پر IPL 2022 کا جنوری کے پہلے سبتہ میں ہونے جا رہا ہے کیونکہ یہاں پر 31 دیسمبر تک ان دو نئی ٹیموں کو اپنے تین پلیئروں کے نام بتانے ہوں گے آکی رکار وہ کون کون سے کلائڈوں کو سامل کر رہے ہیں اس کے بعد یہاں پر جنوری کے پہلے سبتہ میں اوکسن ہوگا تو دوستو آپ اوکسن کو لائیو دیکھ سکیں گے سٹارٹ سپورٹ پر تو آپ کن کلائڈوں کو اپنے ٹیم میں سامل ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیں اور اس ویڈیو کو لائک اور سیر جرور کریں دھنیا واد دوستو